جب ہم امام حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو ان کا تعرف اور ان کی عظمت تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی یہ کہہ کر کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں سو آخر ایسے کیا محرکات پیدا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ ہوا بہت شکریہ سادیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر ہی اس نقطے کی وضاحت کر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اور خاتم النبجین بن کر آئے تھے اور مقارم اخلاق کو جن کو آپ نے مکمل کر کے اپنے آپ کا تعرف بحثیت مولم کے کروایا اب اس میں آپ یہ دیکھئے کہ آپ نے شہادت کی جب دعا مانگی تو آپ کی شہادت کو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شکل میں شہادت خفی اور جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی صورت میں شہادت جہری کے ایک صورت میں اس کو ہم شہادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اس شہادت پر جتنے آج کے دن تک چودہ صدیان گزر گئی ہیں جتنے آنسو بہائے گئے ہیں اور جتنا اس کو یاد کیا گیا ہے وہ ایک طرف مگر یہ دیکھئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی اس دین کے پیروکاروں اور کلمہ گو مسلمان جو اپنے آپ کو کہلاتے تھے ان کی جفاکاریوں کے اوپر سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کو گود میں لے کر آنسو بہائے تو آج دس محرم الحرام یومِ آشور جو اگر ہم امیجن کریں ایک دفعہ تاریخ میں اکسٹھ ہجری میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بظاہر آپ نے جیسے بات کی ایک طرف حسینی تھے اور ایک طرف یزیدی تھے یہ دو کردار ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کربلا ایک پوری درسگاہ ہے وہاں سے ہمیں جو کردار عقص ہوتے ہوئے اور جو زمانے کے اوپر آج کے دن تک جن کا انتباق ہوتا ہے وہ نظر آتے ہیں وہ بنیادی طور پر چار کردار ہیں پہلا کردار حق کا استیارہ راہ عظیمت کے راہیوں کا سرفروشان اسلام مجاہدین اسلام جن پر سٹیٹ کی طرف سے ٹیررزم امپوز کی گئی تھی جو جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے جو اعلائے کلمت اللہ کے اظہار کے لیے نکلے تھے جو صرف اور صرف دین کی مٹی ہوئی اقدار کو قرآن و حدیث اور شریعت کے پیغام کو بچانے کے لیے امن کے پیام بن کر نکلے تھے اور آپ نے جیسے خواتین کی بات کی کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ میں نے تاریخ میں احوال پڑھا ہے لوگوں جنگ جیسی بھی ہو وہ فوج لڑا کرتی ہے جب امام علی مقام علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ کے ساتھ سیدہ رباب بھی تھی جن کی گود میں ابھی دو ہفتے کے سیدنا علی اصغر علیہ السلام تھے ان کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ بھی تھی ان کے ساتھ سیدہ امی لیلہ سیدہ امی فروا بھی موجود تھی پانچ سال کی سیدہ سکینہ بھی موجود تھی اور پھر یہ کافلہ آٹھ زلحج کو جب کربلا کے لیے روانہ ہوا تو اس وقت میں تمام حاجی حج کے لیے بیت اللہ شریف میں موجود تھے اگر جنگ کرنی مقصود ہوتی تو آپ جنگ کی کال دیتے آپ وہاں سے تمام عالم اسلام سے جو لوگی کٹھے ہوئے تھے ان کو لے کر نکلتے مگر آپ نے وہاں نکلنے سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں بنیادی طور پر آپ نے واضح کر دیا کہ اس وقت یزید جو دینی اقدار کو پامال کر چکا ہے جو شارب الخمر ہے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر چکا ہے جو حکومت کا جو مال ہے جو عوام کا پیسہ ہے غنائم کو اپنے اوپر حلال کر چکا ہے تو جب حق کو باطل کے ساتھ ملتبس کر دیا جائے تو اس وقت جو کردار سامنے آتا ہے اس کردار کا نام حسینی کردار ہے اور جو باطل کا استیارہ ہے جو ظلم کا اور جو دجل اور فریب کا استیارہ ہے اس کا نام یزیدی اور کوفی کردار ہے اور پھر یہاں سے ہی ایک کردار آج کے دن جو قربان ہو گئے جو تائبین کا کردار ہے وہ نظر آتا ہے اور وہ حضرت حرز علیہ السلام کا کردار ہے تو یوں کہہ لیجئے کہ کربلا بنیادی طور پر ظلم و ستم کی وہ داستان ہے کہ جہاں پر ظلم اپنی انتہا پر تھا اور پھر جہاں صبر بھی اپنی انتہا پر تھا اور جب آپ خواتین کی بات کرتی ہیں تو مجھے شورش کے الفاظ میں ایک نوحہ کہنے دیجئے وہ کہتا ہے کہ سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیمبر کا تماشا دیکھا جس نے ساداد کے خیموں کی تنابے توڑی جس نے لخت دل حیدر کا تماشا دیکھا برسر عام سکینہ کی نقابے الٹیں لشکر حیدر کررار کو لٹتا دیکھا اور ام کلسوم کو کوفہ میں بلکتا دیکھا شام میں زینب و سغرا کا تماشا دیکھا اور شہ کونین کی بیٹی کا جگر چاک کیا سبت پیغمبر اسلام کا لاشا دیکھا اور دیدہ قاسم عباس کے آنسو لوٹے قلب پر عابد بیمار کا چرکہ دیکھا اور بھائی کی لاش سے ہم شیرہ لپٹ کر روئی فوج کے سامنے شبیر کو تنہا دیکھا اور پھاڑ کر گمبد خزرہ کے مکی کا پرچم ارش سے فرش تلک حشر کا نقشہ دیکھا اور جب یہ حشر کا نقشہ آپ خود بتائیے ہم کہتے کہ کور لائل کا یہاں حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس نے بہادروں کے قصے جمع کیے تو اس نے لکھا کہ سب سے جب موسٹ بریو پرسن آف دو ہسٹری اس امام حسین علیہ السلام یہاں میں ایک سوال پوچھتی ہوں تاریخ کے تمام طالب علموں سے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یکے حسین رکم کردو دیگر زینب حدیث عشق کا جو دوسرا باب جہاں کٹے ہوئے سر نیزوں پر سوار ہیں جہاں لاشوں کو رون دیا گیا ہے خیموں کو جلا دیا گیا ہے بیویاں بیوہ ہو چکی ہیں معصوم بچیاں اپنے باپوں کے بغیر یتیم ہو چکی ہیں وہاں جن عورتوں نے صبر کی، حمد کی، استقامت کی اور حوصلے کی مثال قائم کی ان کی سالار سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ ہے سیدنا امام زینب عبدین علیہ السلام جب شام غریبہ میں تمام خیموں کو جلا دیا گیا تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری پوپی جان سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ اس وقت بھی نماز تحجد ادا کر رہی ہے تو وہ جو اِنَّا عَطَئِنَا قَلْقَوْفَرْ فَسَلِّلِي رَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا الشَّانِيَا قَهُوَا لَبْتَرْ وَالَيْتَ آج انہوں نے میدانِ کربلا کے اندر نماز قائم کر کے بتا دیا کہ نماز کیا ہوتی ہے سیدنا علی اکبر نے ازان دے کے بتا دیا وہ عظم اور استقامت جو آپ بیان کریں وہ بلکل ایک الگ درجے کا عظم اور استقامت اور وہ حوصلہ ہے جس کو آپ نے بیان کیا ابھی آگے جا کے ہم مزید واقعات کو بھی میں چاہوں گی کہ آپ ان کو مزید بھی لیبریٹ کریں لیکن زہرہ آپ کلام آبیس لی اس پہ آئیں گے لیکن میں چاہتی ہوں کہ پہلے ذرا آپ بھی اس کو اپنے الفاظ میں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعرف ان کی عظمت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی پھر اس کے بعد ان کی یہ عظیم شہادت یہ جو کربلا کی ہے اس کو آپ کس طرح سے بیان کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کی جبیں پہ ستارے سجا دیئے انسان کی جبیں پہ ستارے سجا دیئے زخموں سے پھول دشت بلا میں کھلا دیئے نوکے سنا پہ بول کے میرے حسین نے تاریخ کی زباں پہ تالے لگا دیئے جیسے کہ آج آشور بپا ہو چکا ہے اور میدانِ کربلا میں ایک جانب قومِ عشقیہ ہے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام اپنے انسار کے ساتھ موجود ہیں جو کہ صرف تعداد میں بہتر ہیں اور ایک عظیم قربانی دی جاتی ہے اور سادیہ اس قربانی کو عظیم قربانی کیوں کہا جاتا ہے اس امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کیوں کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی انبیاء آئے اولیاء آئے اللہ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے آئے اللہ پاک نے ہمیشہ ان پہ کسی نہ کسی آزمائش کے ذریعے ان کے صبر کا امتحان لیا لیکن جو کیونکہ جان کی پریشانی جان و مال کی پریشانی اولاد کی پریشانی اور عزت و عبرو کے مسائل اس طرح کی کئی ساری جو پریشانیاں تھی اللہ پاک نے اس سے اپنے برگزیدہ بندوں کو آزمایا ان کے صبر کا امتحان لیا لیکن وہ تمام پریشانیاں ایک سپیسیفک ٹائم فریم میں آتی تھی ایک پریشانی آتی تھی اس کے بعد پھر سے آسانی آتی تھی پھر پریشانی آتی تھی پھر آسانی آتی تھی لیکن وہ تمام پریشانیاں جو ایک ہی وقت میں اگر کسی ہستی پہ آئی ہیں تو وہ امام حسین علیہ السلام ہے مگر امام حسین علیہ السلام کی استقامت دیکھئے کہ وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں پھر بھی وہ یزیدیت کے سابنے سر نہیں جگاتے اور یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت شیر میں آٹ کروں گی کہ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی چھکا ہوا نہ ملا